بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نظیر احمد گوکر آپ کی خدمت میں حضر ہوں دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں سرنام مکی کی پتے جو ہیں وہ ساپ ستھے کر کے ایک کنڈی میں ڈال دیئے بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہوں کہ یہ کیسا حکیم ہے کہ جو لکڑ کے دنڈکے کے ساتھ اور مٹی کی کنڈی میں یہ گوڑیاں بنا رہے ہیں لیکن دوستو اس کو مٹی کی کنڈی میں کھرل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اس میں سے دنڈیاں بغیرہ نکر رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں یہ دنڈیاں نکارنے کا مقصد تھا جو کہ میں نے نکار لی جائے ہیں یہ دوستو میں نے کوئی اس دوائی کو بیچنا نہیں میں صرف اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے اس لیے میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ساتھ ستری اور اچھی دوائی بنے یہ دیکھیں یہ وہ دنڈیاں ہیں جو اگر اس میں پیس جائیں گے یہ فیدی کی وجہ نقصان دے سکتی ہیں جیسا کہ گیس سے درد بغیرہ یہ دنڈیاں نکارنے کا مقصد تھا اس لیے میں نے اس کو کونڈی میں پہلے رکھڑا اگر میں اس کو چٹووٹے کے ساتھ کٹائی کرتا تو اس کٹائی میں یہ دنڈیاں اس کے اندر پیس جاتی ہیں یہ نکارنے کا مقصد تھا یہ اس میں سے میں نے یہ دنڈیاں نکار لی ہیں یہ اس میں میں نے پچاس گرام سرنامکی کے پتے جو ہیں یہ ڈر لی ہیں اس کو کھرل کر کے یہ ڈنڈیاں ابھی بھی اس میں موجود ہیں لیکن یہ بعد میں پھر ایک مرتبہ مجھے کھرل کرنے پڑیں گی اسی کونڈی میں تھوڑی ہوں تو چلتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اتنی زیادہ ڈنڈیاں ہوں گی تو یہ نقصان دیں گے اس لئے اس کو میں نے ہوں گی میں رکڑائی کرنے کا فیصلہ کیا اگر زیادہ خوشک ہوتی دوب نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنی صفائی کرنے کے بعد بھی یہ اس کے پھول والی پتی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے پھول اور بیج بھی ہوں وہ سب نکالیں اس مقصد صرف پتیوں کا جو کرا ہے اس کو نہ حصل کرنے کا ہے ب security streak 2 را 2 موسیقی موسیقی دوستو اس کو میں تو اتنی اتیات کر رہا ہوں اگر بزار میں جو حکیم صاحب حکیوں بغیرہ بیجتے ہیں یا گوڑیاں بنا کے بیجتے ہیں وہ اتنی اتیات نہیں کرتے اس نے کرنا کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں برابر وزن کیا اور ان کے پاس جو مشینہ گرینڈر اس میں ڈالا اس کو پوڑر کر دیا ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹا گرینڈر میں سوننے کا کشتہ بھی کھرل کر کے کھاؤں گا وہ مٹی کے برابر ہے اس لیے جو جڑی بوٹیوں کو نقصے ہیں جو حکیمات کو نقصے ہیں وہ نکام زیادہ تار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کٹائی نہیں کرتے دوائی جو ہے وہ کھرل کر لی بعد میں نقصہ جو کچھ سار سو تری چیزوں کی پسچان سار سو تری چیزیں نہ ہوئی کچھ چیزوں کی شناخت نہ رہی اگر یہ چیزیں جو ہیں اپنے مقدار وزن ہر چیز کو برابر ایک مقدار میں رکھ کر خائیں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ جڑ سے ختم کرنے پہلے چیزیں ہیں اس میں میں ہرکا پکا دھڑا بنالیتا ہوں کونڈی میں باز میں میں اس کو چٹو بٹے میں کھرل کروں گا کٹائی اس کے کروں گا جب اس کے کٹائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ گولیں جب بنے گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھوں گا اور پناہ کر بھی یہ اس طریقے کے ساتھ ہے کیمرہ پکڑوں کھڑے ہو جائیں پچاس گرام ہی اس میں میں نے کالی مرچ دار رہا ہوں پچاس گرام ہی سرنامکی سرنامکی کوشش کریں پوڈر جو ہے وہ پچاس گرام لے یہ ڈنڈیاں گرام نکال کر مرچیں بھی جو آپ نے کالی مرچ لینی ہے وہ بھی ساتھ ستری کر لیں کہ اس میں گند مند نہیں جو ہے وہ نہ ہو صفائی نفس ایمان ہے صفائی میں خدائی ہے دھوپ نہیں اگر یہ پھکٹی بنانے کا مقصد ہوتا تو میں اس کو یہ ابھی کام نہ کہتا ہوں کیونکہ اس کی گولیاں بنانی ہیں یہ کچھ دوست ہیں ان کو بھی یہ دوائی جو ہے وہ میں فیس ملہ دوں گا اور گھر میں بھی استعمال کے لیے ہے کیونکہ بزار سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ایک ٹیگرمنٹ کی گولی لاکر کھائیں گے مدے کے لیے کیونکہ بزار سے میں نے پہلے کے لیے کیونکہ بزار سے میں نے پہلے کے لیے کیونکہ بزار سے میں نے پہلے کے لیے کوڈا یہ دوسری چیز ہے پہلے سرنامک کی کھرل کی ہے اب یہ میں نے یہ دنمڑا کر لیا ہے کالی مرچ کا اس کے بعد نارد دانا ساپ کرتا ہے یہ نارد دانا پچاس گرام یہ نارد دانا جو ہے اس کا کپنا ذرا مشکل ہے اس کی پٹائی کرنی ہے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ نارد دانے کے بیج بھی ہیں اگر یہ دانا سلامت رہیں گے اس کے اندر جب آپ کھائیں گے گوڑی ہیں اس وقت یہ آپ کی پیٹ میں درد کریں گے اور یہ اس طرح کی گولییں ہیں اگر قبض ہے تو گرم پہنے کے ساتھ رات کو کھانے کے بعد سوتے وقت کھا لیں یہ گولی تو انشاءاللہ تالہ صبح پہنا جو ہے وہ صحیح آئے گا کچھ پیچس وغیرہ نہیں لگائے گی یہ نہیں کہ آپ نے رات کو یہ گولی کھا لیے یا آپ کو رات کو تنگ کرے گی تن نہیں کرے گی پہلے میں نے آپ کو اس سکنڈی میں خلق کرتے دفعا سرنام مکی کے پتے جو کہ بلکل صاف کیے ہیں اس میں سے جو کچھرا بغیرہ ہے ڈنڈییں پتوں کے اندر جو موجود ہوتے ہیں وہ نیمی میں نے نکال لی کیونکہ یہ دوائی بنا کر بیچنے کا مقصد نہیں یہ گھر میں کھانے کا مقصد ہے اس لیے میں آپ کو جو چیز ہے واضح اور صحیح بتا رہا ہوں آپ بھی کھائیں بچوں کے لیے بھی بنائیں اگر پیچس وغیرہ لگے ہوں اسی گولی کو تھنڈے پانی کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ تالہ پیچس روک جائیں گے ایسا نہیں ہوا کہ وہ کبض اتنی شدید ہو جائے کبض نہیں ہو کرے گی تو انشاءاللہ اور موسیقی 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 یہ بھی میں نے نکال لیا ہے ابھی اس کے بعد یہ منکہ سو گرام جس کو میں نے اندر سے تمام بیج نکال لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منکہ کے بیج ہیں کسی میں ایک نکلا کسی میں دو نکلے ہیں کسی میں نہیں نکلے یہ سب منکہوں کے جو بیج ہیں وہ نکال لیں اس میں بیج نہیں ہونا چاہیے اگر بیج ہوگا تو وہ بھی نقصان دے ہوگا جیسے کیا نقصان ہوگا اس چیز کا مجھے علم نہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ نقصان دے ہے اور میں اس میں استعمال نہ ہی کبھی کیا ہے نہ ہی کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس کا استعمال کا علم ہے ہر بیج میں سے ہر منکے کے دانے سے میں نے بیج نکال لیا ہے یہ شاید ایک بچ گیا ہے اس میں نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کر کے آپ اس میں سے بیج نکال لیں یہ پھینک دیں بیج یہ ہمارے مطلب کا نہیں یہ تھوڑے تھوڑے منکے کر ڈال کے اس کی کٹائی کریں گے جب اس کی کٹائی کا وقت آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور زیادہ منکے دم نہیں ڈال دینے کے کہیں یہ نرم نہ ہو جائیں گھر جائیں اور ہو سکے تو یہ جو ڈنڈیاں ہیں ڈنڈیاں سے اگر پتے بغیرہ جن ساتھ نظر آ رہے ہیں اگر جڑ سکتے ہیں تو وہ اس کی کوشش کر سکتے ہیں ڈنڈیاں کے مطلب بہتنے کام ہوں گے وزن کام ہوگا اتنے مرچی بھی کام ڈالیں گے اور اتنے منکے بھی کام آئیں گے لیکن اگر مرچیں ایک شٹانگ برابر ڈال لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کو اس چینل کو آپ دیکھتے رہیں اس میں کوئی بھی ویڈیو بکار نہیں ہر ویڈیو کا کوئی ایک مقصد ہے میں کوئی حکیم وغیرہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو جو نقصے بتا رہا ہوں کہ میں یہ بھئی اس کو بیجتا ہوں نہیں جو ہمارے گھروں میں عرصہ دراست سے چیزیں بن رہی ہیں کھا رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں وہی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے نظیر احمد خکر کو اجازت دیں اللہ نگے بان اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی گولیاں بنا کے دکھا دوں گا اس چینل کو دیکھنے کا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ ٹائب کریں ہمارا چینل کو سلور میں سے اور بیل آئیٹن کو بٹن کو نیسٹ لیں ساکہ نوٹسکیشن کی صورت میں ہماری تمام گلو آفتت موسیقی